اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا پھر جلا کر کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے پیارے دوستو یہ ویڈیو انتہائی دلچسپی کی حامل ہے اس بارے میں مکمل تفسیرات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس سے پہلے گر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکراب کرتے ہوئے ساتھ ملے گے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید افلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے پیارے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا جلا کر اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ہم آپ کے جواب کا انتظار کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو حادیث کی روشنی میں سونے کے چند آدھا بدہ دیتے ہیں برا بن آذب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے برعوایت بخاری اور مسلم مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے اور باوضو سونے کے فائدوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلوار سے محفوظ لیتا ہے اگر اس رات اس کی موت واقع ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی پیارے دوستو اگر کوئی شخص چھاک خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے بحوالہ شرح المسلم ان نوفی اسی طرح دوستو روایات میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر تین مرتبہ بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے جیسا کہ اشارت ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبار اس کو جھاڑ لے کیونکہ نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے باریبایت بخاری اور مسلم ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان تمام باتوں کا خیال لکھیں چلیے بات کرتے ہیں رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تم چراغ بجھا دو دروازے بند کر دو باریبایت بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے باریبایت بخاری شریف پیارے دوستو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ احادیث نبیہ میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاقید ہے اور انہی روایات کی روشنی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیں تاکہ حدیث میں جو سبب جو وجوہات ذکر کیے گئے وہ ختم ہو جائے یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے پیارے دوستو اسی حوالے سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ بجھا دیں یا پھر ایسے طریقے اپنائیں کہ وہ بھڑک نہ سکے بحوالہ فتح الباری یاد رہے دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی خکمت ہے اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے اور حدیث میں چراغ کا الگ ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلا جاتا تھا یاد رہے دوستو کہ رات کو جس اللہ نے نیند کے لیے بنایا روشنی ہونے کی وجہ سے اس میں انسان پر سکون نیند نہیں لے سکتا اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پر سکون نیند سو سکے حدیث میں جس چراغ کا ذکر ہے اس کا موجودہ دور کی لائٹ کے متبادلی سمجھا جائے گا جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصان کی تو ایک سائنسی ریسرچ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا زیادہ خدشہ ہے اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر ضرور بند کر دیا جائے اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف سواب ملے گا بلکہ ہر ہر سنت میں بڑی حکمتیں بھی ہیں پیارے دوستو یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سیکڑوں حکمتیں ہیں آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے آپ کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزارے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارے اس لیے چاہیے کہ جو سونے کی آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ان پر عمل کیا جائے اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اسے کے مطابق سویا کرے یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کرتا ہے اس کے لیے عبادت بنتا ہے جیسا کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وچہو سے ایک مرتبہ کی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنے وقت عبادت کرتے ہیں تو اس کے جواب میں جناب علی نے فرمایا ہم چوبیس گھنٹے عبادت کرتے ہیں تو اس جواب پر اس یہودی نے کہا لگایا اور تنز کر کے کہنے لگا کیا آپ لوگ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں رات کو سوتے نہیں ہیں دن کے کام کاج نہیں کرتے تو اس کے سوالات کا جناب علی کرم اللہ وچہو نے بڑے ہی تحمل سے جواب عرض کیا ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں اس طرح یہ سب کام ہمارے لئے عبادات میں شمار ہوتے ہیں اس پر یہودی لا جواب ہو گیا پیارے دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں امید ہے کہ جب آپ سونے کے لئے لیٹیں گے تو بتائی گئی تمام سنتوں کا خیال کریں گے آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتا دیتے ہیں یاد رہے کہ سونے کے لئے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ اپنی گال کے رخصار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرح مو کر کے سوئیں اگر مکمل وقت اسی کیفیت سے سونا مشکل ہو تو کم سے کم سونے کے لئے لیٹتے وقت اس حالت میں لیٹ جائیں دوسری صورت سیدھا لیٹنے میں بھی حرش نہیں ہے البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسند دیدہ اور ممنوع عمل ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل یعنی الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس لئے چاہیے کہ سونے کے لئے جب بھی لیٹیں تو سنت طریقے کے مطابق ہی لیٹیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین